مرسیم لیگ نون کی سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس سفراللہ جمالی اور رضا حراش کے خلاف کارروائی کی منظوری رابطہ عوام موہم شروع کرنے کا فیصلہ باٹی کا نواز شریف پر اعتماد کا اظہار نواز شریف کی زیر سدارت اجلاس میں شاہستاقہ نوازی شہباز شریف سناؤلہ زہری حمدہ شہباز مریم نواز اور دیگر شریک ہوئے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے فیصلے میں اور جانگیر ترین کے فیصلے میں مجھے ہی نائل کر دیکھ کر کیا جائے گا نواز شریف کا موڈ مزید جارہانہ عدلیہ پر تنس کے نشتر بنایا شدید تنقید کا نشانہ کارکنوں سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں کہا لوڈ شیڈنگ دو ہزار اٹھارہ میں ختم کرنے کا وعدہ تھا ختم دو ہزار سترہ میں کر دی اس لیے صادق اور امین نہیں رہا ہمیں نکالنے والے خود صادق اور امین نہیں ہیں لگتا ہے عمران اور ترین کیس میں بھی مجھے نائل کیا جائے گا ریفرنسز جکچا کرنے کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی مسترد احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف کیسز کی پھر سمات اس تغاثہ کے گواہ ملک طیب کا بیان ریکارڈ نو سو صفحات پر مشتمل دستاویزات بھی جمع سابق وزیر آزم سب بھی پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ سنائے جانے تک سمات ملتوی کی گئی تھی بلاول بھچوں کا نواز شریف کو سیاست سے ریٹائر ہو جانے کا مشورہ کہا آپ تین بار وزیر آزم بن چکے نون لیگ کے لیے بہتر ہوگا کہ نیا صاحب سیاست کو خدا حافظ کہہ دیں پاکستان پی بس پارٹی کا کل کا جلسہ بہت کامیاب ہوگا پی پی چیئر وینٹ کی اسلام آباد کی پریٹ گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو انتظامات کا جائزہ لیا خرشید شاہر نیر بخاری بھی ساتھ تھے لوٹ کے باغی گھر کو آئے جاوید حاشمی کی نون لیگ میں واپسی نواز شریف کی پارٹی میں شاملیت کی دعوت قبول کر لی نواز شریف نے پنجاب ہاؤس میں ملاقات میں گلے لگا لیا مریم نواز نے کہا اپنے گھر واپس آنے پر خوش آمدید ساد رفیق کہتے ہیں جاوید حاشمی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق کیا گیا جاوید حاشمی زیاؤل حق کی قابینا کے رکر رہے فواد چودری کہتے ہیں کہ آج یہ جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ حاشمی کو تحریک انصاب میں جانے سے روکا تھا انہیں بھگانے میں نون لیگ کی ایک شخصیت کا ہاتھ تھا آج کل وہ شخصیت خود سائر لائن ہو چکی اس آفدار کے خلاف اساسہ جات ریفرنس کی سماعت عدالت نے دونوں جانب سے اس صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ نواز شریف کیس کے بعد سنایا جائے گا اس آفدار کے مرض کی تشقیص ابھی تک نہیں ہوئی انجیوگرافی کی ریپورٹ بھی پیش نہیں کی گئی نہ پروسیکیوٹر کے عدالت میں دلائے پی ٹی آئی کا سنامی جنوبی پنجاب سے ٹکرا گیا کپتان نے لئیہ میں سیاسی میدان سجا لیا جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں پندال تیار کارکنوں کو قائدین کا انتظار شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین اور علی امین گنڈاپور کا خطاب بھی متوقع سی ویو پر نوجوان کا قتل ملزم خاور عدالت میں پیش پولیس کے استعداد پر جثباتی ریمان دے دیا گیا اودھر نائنٹی ٹو نیوز نے کار پر فارنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ملزم کے دیگر ساتھیوں کے گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری مقتول زافر کی نماز جنازہ اثر کی نماز کے بعد ہوگی پانی کا مسئلہ بوم بنتا جا رہا ہے انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے نظر انداز نہیں کر سکتے وزیراعلا سے پوچھیں گے کیا اقدامات کر رہے ہیں سپریم کورڈ میں ساپ پانی سے متعلق سمات میں چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورڈ نے وزیراعلا سندھ کو بدھ کو طلب کر لیا مصطفیٰ کمال کی کل طلبی ووچر کمیشن کیس کی سمات کراچی کو پانی کی فراہمی کا میگا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار وفاق نے کے فور منصوبے کے فنز روک لیے کے فور منصوبے کے ساڑھے نو عرب روپے وفاقی حکومت میں نہیں دیے فنز کی ادم دستیابی سے منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے سے لاغت بڑھنے کا امکان پوٹ کاسیم ایلن جی ٹرمینل افتتاح کے چودہ روز بعد ہی بند ہو گیا بندرگاہ پر ایلن جی ٹرمینل کی پائپ لائن لیگ کر گئی حکام کے مطابق بجلی گھروں کو درامدی گیس کی سپلائی متاثر ہونے کا خطشہ ہے پائپ لائن کی مرمت پر ایک ہفتے کا وقت لگنے کا امکان ایدر آباد کا جلسہ ثابت کر دے گا لوگوں کا ایمکی ایم پر اعتماد قائم ہے فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے دہی اور شہری سندھ میں خلیج پیدا کی شہروں سے ٹیکس جمع کیا لیکن خرچ کہیں نہیں کیا کامران کی سوری سے ملاقات کریں گے معاملہ خل ہو جائے گا سلیم شہزاد کی اچانک وطن واپسی پر ایران ہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سمات پولیس والوں کو دھرنے میں مارا گیا انہیں چار ماہ کے اضافی تنخواہیں دینی چاہیے جب تک ایک ایک پولیس اہلکار کو سہولیات نہیں دی جاتی مقدمہ ختم نہیں ہوگا عدالت کے ریمارکس جسر شوکت عزیز صدیقی بولے ایک احسان کریں مساجد اور مدارس سے کفر کے فتوے بند کروائے جائیں ون فائی پر رونگ کال کرنے والے کا نمبر بند کرا دیا جائے گا آئی جی سین ایڈی خواجہ کہتے ہیں کل کے واقعے میں کیمروں کی مدد سے ملزموں کو ٹریس کیا ملزم بااثر کیوں نہ ہو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے امریکی وزیر دفاع جیمز میکجز پہلے دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئے امریکی چیئرمنٹ جوائنٹ چیف ساسٹاف جنرل جوزف ڈین فورٹ بھی ساتھ ہیں امریکی وزر دفاع کی وزر آزم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوں گی مرک پھر میں سردی نے پنجے گاڑ دیا خلاف میں پارا منفی آٹھ تک کر گیا کلٹا میں منفی چہر ریکارڈ شہر میں پائپوں میں پانی جم گیا ادھر لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت سات آشاریہ پانس ریکارڈ آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران بھی بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان جرمنی میں ڈرون بریس کا میلا نیکس بلیڈز نے لوٹ لیا ڈرون بریسرز نے ایسے کمال مہارہ سے ڈرون اڑائے کے دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے نیکس بلیڈز نے چودہ سو تیس پوائنٹس حاصل کر کے چیمپئن ہونے کا عزاز حاصل کیا امریکہ جنوبی کوریا کی مشترکہ فضائی مشقیں شروع مشقوں کا مقصد شمالی کوریا کی دھمکیوں سے نمٹنے کی موثر صلاحیت حاصل کرنا ہے سٹیلز تیاروں سمیت جدید ترین جنگی تیارے مشقوں میں شریک مشترکہ جنگی مشقیں آٹھ دسمبر تا جنوبی کوریا میں جاری رہیں گی اور شمالی کوریا کے دار الحکومت پیانگ یونگ میں محضوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے میوزک کانسٹ تقریب میں سپیشل افراد نے بھی شاندار پرفارمنسز پیش کی جن سے حاضرین خوب محضوظ ہوئے ہیں